ناظرین آپ کو سب سے بڑی اور سب سے اہم بریکنی نیوز سے اگاہ کرتے چلیں اور یہ خبر ہے پاکستان اور سعود افریقہ کے درمان کھیلی جانے والی تین ونڈے میچوں گی سیریز کے حوالے سے ناظرین آپ کو ایک خوش خبری سناتے چلیں کہ تین ونڈے میچوں گی سیریز کا شیڈول سامنے آ چکا ہے ناظرین اس اہم سیریز کے لیے پاکستان کرکر ٹیم کے پندرہ رکن سکوارڈ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور اس میں بہت بڑی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں تو ناظرین کیا ہے پوری خبر اور کیا ہے شیڈول آپ کو مکمل تفصیل سے بتانے والے چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اسے پہلے ناظرین اگر آپ ہی پاکستان کرکر ٹیم کے سچے فین ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ساؤتھ فریقہ کو اس سیریز میں شکست دے دے تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پرس کر دیں لیکن پاکستان کرکر ٹیم سے جوڑی تمام خبروں کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہا ہے ناظرین اس اہم سیریز کے لیے اگر پاکستان کرکر ٹیم کے سکوارڈ پر نظر ڈالی جائے تو اس اہم سیریز کے لیے پاکستان کرکر ٹیم نے تین اوپنرز کو رکھا ہے جن میں امام الحق عبداللہ شفیق اور فخر زمان آئے نمبر تین پر کیپٹن بابا رازم ہوں گے نمبر چار پر محمد ازوان نمبر پانچ پر سعود شکیر نمبر سات پر افتخار احمد نمبر آٹھ پر ویس کے پر انشالاب خان نمبر نو پر عماد وسیم نمبر دس پر شہنشاہ فریدی نمبر گیارہ پر حریص روف اور نمبر بارہ پر حسن علی کا نام آتا ہے جبکہ نمبر تیرہ پر اسامہ میر اور سلمان علی آگا بھی پندرہ رکنی سکوارڈ کا حصہ ہے جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہیمی پاکستان کر کے ٹیم میں ایشاہ کپ کھلا جو کہ سرلنکا میں کھلا گیا تھا پاکستانی ٹیم فینل میں کوالیفائی کرنے میں کمیاب نہیں ہو سکی تھی کیونکہ پاکستان کر کے ٹیم کو سرلنکا اور بھارت سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اب ناظرین اوڈی ای ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے جو کہ اگلے مہینے میں بان طریق سے بھارت میں شروع ہوگا اور چھے تری کو پاکستان کا پہلا میچ کھلا جائے گا اس سے پہلے ناظرین پاکستان کر کے ٹیم نے دو وارم اپ میچز کھلے ہیں جیسے ہی ناظرین پاکستان کا اوڈی ورلڈ کپی کمپین ختم ہوگی تو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تین ٹیسٹ اور دون ونڈے میچوں کی سریز شروع ہونی ہے اس کے بعد ناظرین پاکستان اور ساؤت فریہ کے درمیان پانچ ونڈے اور تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کھلی جائے گی اور یہ سریز پاکستان میں کھلی جائے گی ابھی تک سریز کا مکمل شیڈول سامنے نہیں آیا